ملتان میں افسوسناک واقعہ حرم گیٹ کے قریب سلنڈر دھماکے سے تین منزلہ امارت گر گئی نو افراد جانبہق دو زخمیوں کی حالت تشویشناک مرنے والوں میں میاں بی بی اور پانچ بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے سات افراد شامل مکان کا ملبہ گرنے سے قریبی گھروں کو نقصان پہنچا انتظامیہ نے اطراف کی امارت کی فزیکل انسپیکشن کے لئے ٹیکنیکل ٹیم بنا دی وزیر علیہ پنجاب کا ملتان میں مارت گرنے سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ کا اظہار سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تاظر دیت مریم نواز نے کمیشنر ملتان سے فوری رپورٹ طلب کر لی وفاقی وزراء کو قلمدان مل گئے نوٹفیکیشن جاری خواجہ آصف دفاع اسحاق دار خارجہ اور احسن اقبال وزیر برائے منصوبہ بندی عبدالعلیم خان وزیر برائے نچکاری محمد اورنگزیب وزیر خزانہ اور موسن نقوی وزیر داخلہ مقرر اہد چیمہ وزیر برائے اقتصادی امور عطا تارن وزیر اطلاعات اور مصدق ملک وزیر پیٹرولیم بن گئے ریاض پیرزادہ کے لیے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت او ایس لغاری ریلوے اور خالد مقبول صدیقی کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان دیا گیا وفاقی وزیر عطا تارن نے وزارت اطلاعات اور نشریات میں ذمہ داریاں سمحال لی ملک کی پائدہ ترقی کے لیے سیاسی سحکام ناغذیر ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ٹھوس اکامات کریں گے نئے عظم کے ساتھ آگے بڑھیں گے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا چاک کہا چین سی پہ کے تحت پانچ نئے کوریڈورز شروع کرنے کو تیار ہے ملک کے لیے اپوزیشن کو ساتھ مل کر شننے کی دعوت ایوان بالا کے باون ارکان کی مدت ختم نشست خالی نئے سینیٹرز کا انتخاب اٹھالی سیٹو پر ہوگا فاتہ انزمام کے بعد قبائلی علاقوں کی علیدہ چار نشست ختم ہو چکی سینیٹ انتخابات دو اپریل کو ہوں گے الیکشن کمیشن کا اعلان تیاریاں مکمل وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف نیول سٹاف ایرمیرل نوید اشرف کی ملاقات منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی پاک بہریہ کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی رمضان المبارک میں قیمتوں پر کنٹرول نئی حکومت کا پہلا انتحان وقت آ گیا کرو یا مرو وزیر اعظم کا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف اعلان جنگ کہا اب بگڑے تگڑوں کا ڈنڈا پیر ہوگا ایف بی آر جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے زیادہ جیبوں میں چلا جاتا ہے ٹیکس چور اور ان کے مددگار اب نہیں بچیں گے اشرافیہ کو دی جانے والی سابسڈیز کا کوئی جواز نہیں اسے ختم کرنا ہوگا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی دسیابی یقینی بنانے کی ہدایت رمضان میں بجلیو گیس کی بلا تاطل فراہمی کو یقینی بنانے کا حکوم توانائی سیکٹر کا گردشی خرص خاتم کرنے کا جامعہ لاحی عمل طلب شہباز شریف نے کہا کہ گیس و تیل چھوری کرنے والوں کو سزا دی جائے حکومت کا کام کاروبار نہیں نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنا ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک کا آغاز نماز فجر کے بعد ملکی خوشالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں سما کی سہری ٹرانسمیشن میں علماء اکرام کی شرکت قوالی کی محفل اور ناتیا کلام بھی پیش جنہ ہاؤز جلاک ہراکیز بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت چونتس ملزموں کی عبوری زمانتوں میں بیس اپریل تک توحصی علیمہ خان اور عثمہ خان زمانت خاتم ہونے پر انصداد دشتگردی عدالت میں پیش ہوئی لاہور میں اکیس منزلہ عرفہ کریم ٹاور ٹو بنانے کی منظوری آئی ٹی ایڈوکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا بھی جلد آغاز وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی چین کی بڑی آئی ٹی کامتنیز کو آفیس بنانے کے لیے مدو کرنے کی ہدایت لاہور میں دس مقامات پر فری وائ فائی پروجیکٹ دو ہفتے میں شروع ہوگا پشاورن میں تھانا مچنی کے گیٹ پر پولیس موبائل پر حملہ فائرنگ سے دو حلقہ شہید ایک زخمی دشتگردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شہید حلقاروں کی پولیس لائن میں نماز جنات زادہ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن تاریخ احمد کا مسجد الاقصہ تاک بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ مسجد الاقصہ میں داخلے پر پابندی سے تنازم مزید بڑھے گا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بیان اردن نے بھی مسجد الاقصہ کی بندش کو مسترعت کر دیا سرچ زلینڈ میں مہم جوئی کے لیے پہاڑ پر جانے والے پانچ افراد کی لاشیں مل گئیں ایک لاپتہ اسکیر کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری جپین میں بھی نیوزرینڈ کے دو اسکیرز برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک بارشوں کا ایک اور طاقتور سسٹم آج پلشستان میں داخل ہوگا بائیس ازرام میں بادل جم کر بھرسیں گے مسلسل بارشوں سے دال بدین میں بڑے پیمانے پر تباہی متعدد گھر زمین بوس گاڑیوں اور پاک ایران ریلوے ٹریک پانی میں بہ گیا کوئٹا میں سبرش اپانی گھروں میں داخل سڑکیں ڈوب گئیں بارخان میں نشبی علاقے زیرعاب زیارت وشین خلابداللہ اور خلاس افلہ میں بھی پہاڑوں پر برفباری کے امکان آزاد کشمی میں بھی بادل چھا گئے وادی نیلہ میں بارش پہاڑوں پر برفباری وقفے وقفے سے جاری ایج بیل پی ایس ال نائن میں کراچی کنگز کو اپنے آخری میچ میں بھی شکست پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو دو رن سے ہرا دیا ظلمی کی ٹیم تیرہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر آ گئی آخری گروپ میچ میں آج کوئٹا اور ملتان سلطانس کا مقابلہ ہوگا ورلڈ نمبر ون نواغ جوکووچ کی انڈین ورلز ٹینس ٹارنمنٹ سے چھٹی تیسے راؤنڈ میں سریپین سٹار کو اٹلی کے لوکناٹی نے شکست دے دی ایشین چیمپینز لیگ فوٹبال کا فیصلہ کن مرالا رونالڈو کی النصر کا سفر ختم کارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں النصر کو علین سے شکست فیصلہ پینلٹیز پر ہوا رمضان المبارک میں قیمتوں پر کنٹرول نئی حکمت کا پہلا انتحان وقت آ گیا کرو یا مرو وزیر آزم کا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف اعلان جنگ کہا اب بگڑے تگڑوں کا ڈنڈا پیر ہوگا ایف بی آر جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے زیادہ جیبوں میں چلا جاتا ہے ٹیکس چور اور ان کے مددگار اب نہیں بچیں گے اشرافیہ کو دی جانے والی سابسڈیز کا کوئی جواز نہیں اسے ختم کرنا ہوگا یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء کی دسیابی یقینی بنانے کی ہدایت رمضان میں بجلیو گیس کی بلا تاطل فراہمی کو یقینی بنانے کا حکوم تبانائی سیکٹر کا گردشی خرص خاتم کرنے کا جامعہ لاحی عمل طلب شہباز شریف نے کہا کہ گیس و تیل چھوری کرنے والوں کو سزا دی جائے حکومت تکام کاروبار نہیں نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنا ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک کا آغاز نماز فجر کے بعد ملکی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں سما کی سہری ٹرانسمیشن میں علماء اکرام کی شرکت قوالی کی محفل اور ناتیا کلام بھی پیش اور بینور صبح کو مسترد کر کے ظلم کا مقابلہ کرنے کا در سامروں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے انقلابی شاعر حبیب جالب کو بچھڑے اکترس برس ہو گئے صراط مسقیم حرف حق اور کلیات حبیب جالب مدہوں کو آج بھی یاد موسیقی